تیس دسمبر رات سے ہی دنیا نئے سال کے آگاز کے تیاریوں میں جڑ جائے گی رات بارہ بجے سے سال کے دوہزار باریس کا بہت سواگت کیا جائے گا حالانکہ کورونا کے چلتے الگ الگ راجوں میں کئی گائیڈ لائن بنایا جا چکی ہیں ایسے میں لوگ گھر سے باہر زیادہ جشن نہیں منا پائیں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کس طرح سے لوگ نئے سال کا جشن منائیں گے جبکہ یوگی سرکار نے کورونا کے تیسری لہر کو لے کر رات بیارہ بجے سے لے کر سومہ پانچ بجے تک کرفیو لگا دیا ہے اس لئے اس معاملے میں جب یہاں کے ستھانے یوہا اور ریسٹورنس انچالوں کو سبات کی گئی تو انہوں نے بھی سرکار کی گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے جشن منانی کی بات کہی ہاں سنا ہے ایسا کہ گیارہ بجے سے صبح تک نائٹ کرفیو ہے اور آج کل کی جنریشن کے آئے لاش جے کو سیلویٹ کر دی ہے نیا سال آئے گا اس کی پرانہ جائے گا اس کی پرانہ جائے گا اس کی پرانہ جائے گا اب دیکھیں کوویٹ پروٹوپول کا بالان کرتے ہوئے سب جسم کی ہوتل سنچالت تیاری کر رہے ہیں اور باقی ایسے یوہاں کو میں خندہ سینی آپ کو بتا دیں کہ آج سال کا انتم دن ہے جس کو لے کر یوہاں تمام طرح کی تیاری کرتے ہیں اور جسم بناتے ہیں پرانی سال کی بیدائی اور نئی سال کی کا ابھی ننہ کرنے کے لیے ہیں یوہاں کابی اتصائیت ہیں لیکن وہیں اگر ہم بات کریں پرساسن کو لے کر تو پرساسن نے ان آئیونوں کو لے کر روک لگائی ہے بیسے بھی جہاں کرونا مماری کو لے کر رات گیارہ بجے سے سوہ پانچ میں تک لاؤڈان کیا ہوا ہے اس کو لے کر ہم نے یہاں کے یوہاں سے بات کی تو یوہاں نے بتایا کہ کرونا کے پروٹوکول کو ساتھ لے کر ہی جس منایا جائے گا جس کو لے کر کابی پریاج کیے جا رہے ہیں وہیں یہاں پر جب ہم لوگ ہوتا سنچالکوں اور ریسورٹ پر آئے تو وہیں ریسٹورنٹ اور ریسورٹ سنچالکوں کے انتہ کی تیاریاں تو کی ہیں لیکن کوئی خاص نہیں ہے کیونکہ اوپر سے پھیل رہی ماماری کو لے کر یہاں لوگ کابی سترک ہیں یہاں دس وجہ تک ہی جس کی تیاری کی جائیں گی اور پروٹوکول کے حساب سے ہی یہاں لوگ اپنا جس منائیں گے